حرون آباد زہریلی دہی کھانے سے ایک خاندان کے تین بچوں کی حالت غیر ہو گئی متاثرہ بچوں کو طبیعی مداد کے لیے مقامی اسپطال منتقل کر دیا گیا مزید تفصیلات یاسر چودری کی اس ریپورٹ میں حرون آباد زہریلی دہی کھانے سے ایک خاندان کے تین بچوں کی حالت غیر ہو گئی متاثرہ بچوں کو طبیعی مداد کے لیے مقامی اسپطال منتقل کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق حرونہ والا کے نواحی علاقہ فکیر والی کے رہیشی محمد سرور کے تین بچوں 18 سالہ کاشف 5 سالہ سنہ فاطمہ اور 2 سالہ محمد شفیق کی زہریلہ دہی کھانے سے حالت غیر ہو گئی جن کو تشویشناک حالت میں فکیر والی حسبتال منتقل کر دیا گیا جہاں پر ان کو طبیعی امداد دی جا رہی ہیں محمد سرور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میرے بچوں نے محلے کی دکان سے دہی خرید کر کھایا تھا جس سے ان کی حالت غیر ہوئی جبکہ دکاندار کا کہنا ہے کہ دہی میں کوئی مدرس سہچی شامل نہ تھی دیگر لوگوں نے بھی دہی استعمال کی ہے پلیس نے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی یاسر چودری حرونا بات